دنیا میں جس چیز کو جو وجود ملا تو اللہ کے چاہنے سے ملا جس چیز کو بقا ملی تو اللہ کے چاہنے سے ملی کسی چیز کو شکل ملی تو اللہ کی چاہت سے ملی کسی میں نفع ہے تو اللہ کی چاہت کسی میں نخصان ہے تو اللہ کی چاہت زمین بش گئی کوئی اپنی طاقت سے نہیں والعربہ قرشناہا فنعم الماہدون پہاڑ اس پہ لگا دئیے گئے تو ان کا ذات ارادہ نہیں والجبال ارساہا پہاڑ پہاڑ بنے تو اللہ کی چاہت سے زمین بش بنی تو اللہ کی چاہت سے آتمان کی چھت بلند ہوئی تو اللہ کی چاہت سے والسماہ رفعہا وضع المیفان آتمان بلند ہوئے تو اللہ کی چاہت سے ستارے جگ مقائب تو اللہ کے ارادے اور چاہت سے اس نے سورج چاند میں گردش شروع کی گشت شروع کیا تو اللہ کی چاہت سے الشمس والقمر تاہیبین چاند اور سورج اپنے اپنے مدار پر چلے تو اللہ کے ارادے سے ان میں آپس میں ٹکراؤ نہیں نہ دن کا رات سے نہ سورج کا چاند سے تو وہ بھی اللہ کے ارادے سے یہ میٹھے پانی کے چشمے ہیں تو خود نہیں بنے یہ ہے میٹھا مزیدار پانی کڑوے کھاری پانی کے زمندر اور چشمے اور زمین کی رگیں بن گئیں تو کوئی ذاتی ارادے سے نہیں بلکہ یہ ہے کڑوہ پانی دونوں اللہ کے ارادے اور فیصلے سے ایک پر تجلی ڈالی میٹھا بنا دیا ایک پر ارادہ فرمایا کڑوہ بنا دیا زمین پہ ارادہ فرمایا فرش بشا دیا آسمان پہ ارادہ فرمایا اسے گلند کر کے چھت بنا دیا کائنات کو ارادہ فرمایا اسے مشرق مغرق شمال جنوب میں تفصیم فرما دیا چھوٹے چھوٹی مخلوق کو ہوا میں اڑانے کا ارادہ فرمایا کبھی غور تو کیا کرو تو مارے اوپر پرندے نہیں گزرتے کبھی ان کو آتا جاتا تو دیکھا کرو تو پوچھا کرو کون ہے جو ان کو ہوا میں کھڑا کر دیتا ہے کون ہے جو ان کو گھونسلوں سے نکل کر جنگلوں سے نکل کر شہروں کی راہ بتاتا ہے پھر شہروں سے شام کو اڑتے ہوئے دوبارہ گھنے جنگل میں اپنے گھونسلے تک پہنچاتا ہے وہ کون ہے جو چڑیا کو راہ بتائی جس نے بلبل کو ترنم جیا جس نے اور قوے کو بدنما شکل دے کر ہتی آواز دی جس نے کون ہے جس نے مور کو ایسے رنگ دیئے پھر اسے ناز و نخرہ سکھایا پھر ناچ سکھایا کون ہے جس نے سام کے پیوڑے میں زہر بھر کے اس کو بلخانہ سکھایا وہ کون ہے جس نے اوقعب کو چھپٹنا سکھایا اور شوہے کو چھپنا سکھایا وہ کون ہے جس نے شیر میں خون خاری رکھ دی اور پکی میں توازو اور آجزی رکھ دی وہ کون ذات ہے جو خونوں میں جھوڑ لے آتا ہے اور ہڈیوں پہ گوشت لے آتا ہے آنکھوں میں شوائیں برکی لگا کر اور بلپ جلا کر خمکوں میں جلا کر دیکھنے کے نظام بناتا ہے کون ہے جو آپ کو میری آواز سنوا رہا ہے میرے تخیلات کو الفاظ میں کون ڈھال رہا ہے میرے الفاظ کو آواز میں کون بدل رہا ہے میری آواز کو ہوا کے کنجوں پہ کس نے سوار کر آیا اسے آپ کے کانوں تک کس نے پہنچایا اور آپ کے کانوں پر کسے ٹکڑا کر آواز کو برکی برکی رو میں کس نے بدلا پھر وہ برکی رو میری پاس کا صحیح پیغام بن کر آپ کے دماغ کسے ٹکڑا ٹکڑا کر آپ کے رگوں پہ میں سرائت کر رہی ہے یہ کون ہے رو کہاں ہے یہ اللہ ہے بحر پر کا مالک ہے اور زمین آسمان جس کے سامنے چھکے ہوئے ہیں زمین کو آسمان سے کہا چھک جاؤ اتینا فائعین اللہ ہم تو پہلی چھکے کڑے ہم تو پہلی چھکے کڑے یتنزل الامر بینہن زمین سے لے کر آسمان تک آسمان سے لے کر عرش تک اس اکیلے کا حکم چلتا ہے اس اکیلے کی بادشاہی ہے اس تنہا کا راج ہے تو جہاں میرے بھائیوں لوہا زمین میں چھپا سخت بنا اللہ کی چاہت سے سونا کیمتی بنا اللہ کی چاہت سے زمین میں معدنیات خیل گئے وَقَدْ جَرْنَا فِيهَا اَقْوَاتَهَا فِي اَرْبَعْتِ اَيَّامٍ سَوَا الْسَائِلِينَ زمین کو اللہ تعالیٰ نے بھر دیا معدنیات سے غلے اُبانے کی طاقت سے پانی کو بہا دیا فَصَالَتْ اَوْضِيَةٌ بِقَدْرِهَا فَحْتَ مَلَتْ خَيْلُ زَبَدَ الرَّابِيَا پانی بہرہا اپنی طاقت سے نہیں اللہ کے ارادے سے فرندِ معلق اُڑ رہے ہیں اپنی طاقت سے نہیں اللہ کی چاہت سے سر بفلق چھوٹنوں پہ برق کی سفید چادر لفتی ہوئی ہے ذاتی طاقت نہیں اللہ کی چاہت سے پہوڑوں کے اوپر خوبصورت اللہ تعالی نے خوبصورت پودے اگا دی سر سب بنا کر ان کو سب چادر پہنا دیں اللہ پاک کی چاہت سے اللہ دواہرن کے ناپے میں مشک پیدا کر دیا تو اپنی چاہت سے اور صدف کے موں میں موٹی پیدا کر دیا تو اپنی چاہت سے سام کے موں میں زہر پھرا تو اپنے ارادے سے مجھے اس شکل میں وجود بخشا تو اپنے ارادے سے آپ کو یہ شکلیں نہیں کو آپ کی چاہت سے میں آج تک اس وجود میں موجود ہوں اپنی ذاتی طاقت سے نہیں اللہ کی چاہت سے آپ اپنی اس شکل میں موجود ہیں اور کہ اپنی شکل میں موجود ہیں اپنی ذات ارادے سے نہیں اللہ پاک کی چاہت سے ہیرے کو چمک ملی تو اللہ کے ارادے سے موٹی کو قیمت ملی تو اللہ کے ارادے سے زہر میں موت کا پیغام رکھا تو اللہ نے اپنی چاہت سے یہ بحل میں مٹھا سائی تو اللہ پاک کی چاہت سے آپ شاروں سے پانی گرہ تو اللہ کی ارادے اور چاہت سے اس نے نجلی اور نالوں کا روح پہ استعار کیا تو اللہ کی ذاتی ارادے اور اللہ کی ذاتی چاہت سے وہ ذریعوں میں بہتا ہوا سمندروں کو چل restoration تو اللہ کی چاہت اور ارادے سے مگر مش کو خون خاری جی تو اللہ نے اپنے ارادے سے اسے جبڑے دی صوبناک تو اپنے ارادے سے فیل مشلی کو سمندر کا اتنا بڑا جانور بنایا تو اپنے ارادے سے چھوٹی مشنیوں کو پیدا کیا رنگ روح کو بھرا تو اپنے ارادے سے کئے کڑے کو ٹانگیں عطا فرمائیں تو اپنی ارادے اور اپنی چاہت سے صحیح کانٹے دار جانور کو بدصورت شکل دیں تو اپنی ارادے سے کوئل کو لمبی سوک دیں اور خوبصورت نغمہ دیا تو اپنی چاہت اور اپنے ارادے سے پھلوں کو لٹکایا تو اپنے ارادے سے گچھوں میں بدلا تو اپنی چاہت سے رس بھرا تو اپنے ارادے سے چھلکہ چڑھایا تو اپنے ارادے سے میٹھاک میٹھاک پھری تو اپنے ارادے سے پڑواہٹ پھری تو اپنے ارادے سے سرشابہ گنایا تو اپنی چاہت سے ایک ایک کا نام لکھا تو اپنے ارادے سے وہ کہاں جا کے پیدا ہوا ناریل بنگلہ دیش کا وہاں سے جہاز پر پٹ کو رکھوایا کراچی اتروائی کراچی سے گجرم والے پہنچوایا وہاں پانچ آدمیوں کا اس کے نام لکھا ہوا تھا وہ کنگلہ دیش سے پرشتہ اس کے ساتھ ساتھ چلا اسے کراچی میں کسی کو اٹھانے نہیں دیا اسے گجرم والا میں کسی کو خرید نہیں دیا انتظار میں ہے کہ وہ آئیں گے تو ان کو کھلایا جائے گا اچھا بھلا چھے باروں میں اٹھاتا ہے دیکھ جات کے بجائے اپنے پھیلے میں ڈالنے کے پھر واپس کر دیتا ہے آپ کیا سمجھتے ہیں آپ نے خود واپس کیا ایک پرشتہ کھڑا ہے پیچھے اٹھ تیرا نام ہی نہیں ہے پھر رکھ دے اس کو اس کا کھانے والا بھی آئے گا تو نہیں ہے وہ گندہ سے گتھا کے اپنی ٹوکری میڑا اچھا سے واپس کر رہا وہ جلا ہوا کھیلہ اپنی ٹوکری میڑا صاف سترا کھیلہ وہ واپس کر رہا یہ اوپر رب ہے یہ وہ رب ہے جو تمہیں دعوت دے لوگو جب سب کچھ اللہ کا ہے تم بھی اللہ کے ہو زمین بھی اللہ کی ہے آسمان بھی اللہ کا ہے مشرق بھی اللہ کا ہے مغرب بھی اللہ کا ہے آبیخ و مخلوق اللہ کی ہے ناری بھی اللہ کے خاکی بھی اللہ کے نوری بھی اللہ کے بلندیاں اللہ نے بنائیں بستیاں اللہ نے بچھائیں جب سب سب کا سب ایک اللہ کا ہے اس کے ارادے سے بنا کچھ نہ تھا سب کچھ بنایا قطرہ نہ تھا سمندر بنائے پتھر نہ تھا پہاڑ بنائے پتھا نہ تھا جنگل بنائے اور ایک زدفہ نہ تھا انسان بنائے ایک تانہ تھا اور غلے بنائے پھل کا ایک زراندار پھلوں کی بے بہا قسمیں بنائیں ایک پنکھڑی نہ تھی لاکھوں قسم کے پھول بنائے خوشبو کی کہیں مہت نہ تھی اور ہزاروں قسم کے خوشبویں بنا دی آواز کا وجود نہ تھا اور راپوں پروڑوں قسم کی آوازیں بنا دی جتنے انسان اتنی آوازیں جتنے انسان اتنی لہجے جتنے انسان اتنی چال جتنے انسان اتنے انداز جتنے انسانوں کے انگلیاں اتنے انگلیوں کے گورے ان انگلیوں کے گوروں پر بنا ہوئے لکیروں کے نقشے سب کے جدا جدا بنا کر اپنی ساکت کا سکھا جمعیا ہے کوئی یہ سب کچھ کر کے دکھا دے بھائیو اللہ کو مان لو اور اللہ کی بھی مان لو مصیبت یہ ہے ہم نے اللہ کو تو مانا ہوا ہے اللہ کی مانتے نہیں اللہ کو مان لو اللہ کی مان لو مانا ہوا وہی ہے جو اس کی مانتا ہو جو اللہ کا وجود مانے پھر اس کی بات نہ مانے تو مذاق ہو گیا تو مذاق ہو گیا بے شک یہ خالی لفظ بھی ایک دن زنگ لائے گا اور اسے ہمیشہ کسی دوزف میں نہیں چھوڑے گا ایک دن نکالے گا لیکن میرے بھائیو ایمان وہ ہے جو انسان کو اللہ پہ خدا کر دے اللہ پہ قرون کرنا سکھا دے وہ اللہ کے لئے جیئے اللہ کے لئے مرے اللہ کے لئے اس کی زندگی ہو اس کا اٹھنا اور بیٹھنا اس کا چلنا اور پھرنا اس کے حرکت اور سکون اس کے پیشے اللہ ہو اس کی طلب اللہ ہو اس کا مطلوب اللہ ہو اس کا مفجود اللہ ہو اس کا معبود اللہ ہو وہ مشنودی اللہ کی چاہتا ہو وہ رضا اللہ کی شاہتا ہو وہ سارے عالم سے بیگانہ ہو جائے انسانوں کی آہ اور واہ سے بے نیاز ہو جائے سین و ذر سے بے نیاز ہو جائے روپے کی گھنک سے بے نیاز ہو جائے شکلوں سورتوں مورتوں سے بے نیاز ہو جائے سورت ساتھ سے بے نیاز ہو جائے وادیوں مرگ و ذاروں سے بے نیاز ہو جائے وہ وہ کہے جو امام غزالی نے کہا تھا چار پرس صدر مدرس مدرسہ نظامیہ چار سو پانچ سو ہجری کی بات ہے بانکو ہیری کی بات ہے مدرسہ نظامیہ ایک ایسا مدرسہ تھا جو سارے عالم کی یونیورسی تھا اس کا صدر مدرس امیر المؤمنین بادشاہ وقت سے زیادہ عزت والا ہوتا تھا زیادہ عزت والا ہوتا تھا بنو ابباق صلوفہ کے قانون میں یہ بات لکھی ہوئی تھی اگر صدر مدرس امیر المؤمنین کے دربار میں جائے گا تو امیر المؤمنین صدر مدرس کی عزت میں کھڑا ہوگا اس کو بٹھائے گا پھر خود بیٹھے گا اگر امیر المؤمنین صدر مدرس کی مجلس میں جائے گا تو جہاں جگہ ملے گی بیٹھ جائے گا اس کے لئے صدر مدرس نہیں اٹھے گا امام غزالی چوبیس سال کی عمر میں اس مسند پر آ بیٹھے چار برس پڑھایا ہر طرف آہواہ ہر طرف شور و فغان ہر طرف شاگردوں کا سیل روان دل بے تاب و بے قرار تھا ایک جن چھوکر ماری چھوڑ چھوڑ کے نگل گئے ابراہیم بن ادہم کی طرح انہوں نے بڑا پوٹھو کر ماری انہوں نے عصد پوٹھو کر ماری دس برس پھتے رہے دس برس سہراؤں میں جنگلوں میں شہروں میں مستیوں میں قریہ قریہ کوبہ کو نگر نگر وہ پھرے ایک دن کسی نے پوچھا ارے دیوانے اتنی بڑے عصد کو چھوڑ کر تجھے کیا ملا تجھے کیا پایا تجھے کیا ملا دونوں نے ارشاد فرمایا فِلْغَدِ طَرَفْتُ حَوَا لَيْلَى وَسُعْدَى بِمَعْزِلِنْ وَعُدْتُ إِلَى مَقْتُّو بِأَوَّلِ مُنْزِلِنْ فَنَادَتْ لِيَ الْأَشْوَاقُ مَهْنًا بَهَدِهِ مَنَادَلُ مَنْصَحْوَا رُوَيْتَكَ فَنْقِلِيْ کہا میں تجھے بتاؤں مجھے کیا ملا میں نے لیلہ کا عشق چھوڑا میں نے سعدہ کا عشق چھوڑا میں لیلہ کی گلیاں بھول گیا میں سعدہ کی گلیاں بھول گیا یعنی مجازی عشق مجازی ظاہری عزتیں ظاہری کر و فر اور ظاہری امترہ وہ میں تجھے بھول گیا اور میں اپنے پہلے محبوب کی طرف لوٹنے کے چکر میں پڑا میں بھتکتا رہا میں پھرتا رہا گرمی اور سنوی کے تھپیڑے سہتا رہا غربت کے پردیس کے بار اپنی جگر کے بار ہوتے دیکھتا رہا روان روان زخم اسے داگ دار ہوا لیکن بھٹکتے بھٹکتے پھرتے پھرتے میں نے کیا دیکھا کہ ایک دام میرا اللہ میرے سامنے آ گیا میرا اللہ مجھے مل گیا ظاہری مجھے کیا کہتا ہے خیف نادتی الاشواف مہدن قہدی مناغل من صحبہ رویدہ کفندلی جب میرا اللہ میرے سامنے آیا تو میرے زخم بھر گئے میرے شوق کی سواری نے پھوکارا میری روح کے رونے رونے نے پھوکارا میرے جسم کے رونگٹے رونگٹے نے پھوکارا میری کھال بال کے ایک ایک ذرے نے پھوکارا غزالی وہ آ گیا جو تیرے کی تڑپتا تھا یہی ہے یہی ہے جو تیرے دل کا مدعویہ جو تیرے زخم کا مرہم جو تیری بیرانیوں کو اس بہار میں بدلنے والا جو تیرے اندر کے خلاف کو پر کرنے والا مجھے اس ذاتی قسم جس نے مجھے آپ کو یہاں جمع کیا ہے جہان پھر لو جہان پھر لو راگ و رم میں ڈوب کے دیکھ لو ناچ گینے کی میپلوں میں ڈوب کے دیکھ لو مینہ و ساغل سے کھیل کے دیکھ لو ناظرینوں کے پہلوں میں لیٹھ کے دیکھ لو یورپ امریکہ کی سیر کر کے دیکھ لو اگر اللہ نہ ملا تو اس سینے کے خلاف کو قائنات کی کوئی چیز پر نہیں کر سکتی یاد رکھنا اس سر کی سینے میں اس دل میں یہ جو ایک جگہ اللہ نے بنائی ہے یہاں 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 نہ دولت کا گزر نہ عزت کا گزر نہ شہرت کا گزر نہ عورت کا گزر نہ موسیقی کا گزر نہ ممبر کا گزر نہ پرسی کا گزر نہ اقتدار کا گزر جتنا اللہ سے دور ہوگے اپنے اندر خلاف پڑھتا دیکھوگے بیرانیاں پڑھتی دیکھوگے بے قراریاں پڑھتی دیکھوگے مچھلی پانی کے بغیر کیا تڑھتے گی جو وہ تڑھتے گا جو اللہ سے دور ہو گیا پھٹکا ہوا راہی کیا پریشان ہوگا جو اللہ سے دور ہو کر پریشان ہوگا سہراؤں میں گم ہونے والا ایتی آہو گکا نہیں کرتا جو اللہ سے پھٹکا ہوا آہو گکا اس کی روح میں پریادیں اتر جاتی ہیں جنگلوں میں پھٹکا ہوا ایسا بلی پھٹکتا جو اللہ پاک سے دور ہو کے انسان پھٹکتا ہے میرے بھائیوں سہراؤں میں وہ ویرانی نہیں ہوتی جو اس سینے میں ویرانی آپ کے دیرے جمع لیتی ہے جو سینہ اللہ کی محبت سے خالی ہوتا ہے خالی دھر میں ایسے مکڑی جالے نہیں دنتی خالی دھر میں ایسے مچھر مکھی پسووں کا راج نہیں ہوتا جیسے اس سینے کو ویرانیوں کے تانے بانے اور ویٹسوں کے پسو اور اندر کے غموں کے مچھر جیسے اس سینے کو گھیر لیتے ہیں اور ہم کے تانے بانے پسوے دیتے ہیں جو سینہ جو دل اللہ کی یاد سے محروم ہوا اللہ کے تعلق سے محروم ہوا مجھے میرے رب سے قسم جس سے قبضے میں دھرتی اور قائنات کی پادشاہ ہی ہے جو دل اللہ سے ہٹا وہ برباد ہو گیا وہ لٹ گیا وہ مر گیا دوپتا مصاصر ایسا ناکام نہیں جیسے جس کا دل اللہ سے کٹ گیا وہ ناکام تلواریں چل جانے والے جس کے سر پہ تلواریں چل گئیں وہ ایسا ناکام نہیں جس کو جس کو جو اللہ سے پتک گیا جو اللہ سے دور ہوا ہم کے ستم ہوا ہم کے ظلم ہوا ہمارا علم غلط ہو گیا ہمیں آج کے علم نے سکھایا سفریح میں تمہاری لذت عورت میں تمہاری لذت موسیقی تمہاری قیدہ مال تمہاری عزت پیسہ تمہاری عزت گاڑی تمہاری راہت سنگ مرمر کے مرمری فرش تمہاری راہت اور خوبصورت بنے گٹ روم اور اس میں کشے ہوئے خوبصورت نرم کارپٹ اور گتوں پہ لیٹھنا اور خوبصورت 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 سندگی کی چیزوں کو خریدنا یہ ہے تیری راہت یہ ہے تیری عزت لے آؤ راہت کے سامان راہت نہ پاؤگے لے آؤ چین کے سامان چین نہ پاؤگے لے آؤ لے آؤ لے آؤ اپنی نزدتوں کے سامان پر حقیقی چین نہ پاؤگے اللہ تعالیٰ فرمارا سن لو کان کھول کے صرف وہی دل سندہ ہوگا وہی سینہ ٹھنڈا ہوگا جو میری یاد اسے اپنے آپ کو بسا لے گا آئیوہ ہم ایک پیغام دے رہے ہیں اللہ کو اپنا بنا لو اللہ کو اپنا بنا لو وہ پہل کر چکا ہے بادشاہوں سے تعلق بنانے میں خود پہل کرنی پڑتی ہے ہاں افسروں سے تعلق بنانے میں خود پہل کرنی پڑتی ہے دنیا سے پڑوں کے در کے چچر کارچھیں پڑتے ہیں قربان جاؤ اس رب پر اس مالک پر اس خالق پر اس رازق پر اس قدرت غیلے پر جو اس بھی شاپ پہنے کے بنے ہوئے انسان سے محبت میں پہل کر چکا ہے یبنا آدم اینی لکا محبن سب حقی علیکہ کلی محبا اے ہرے بندے میں تو تم سے پیار کرتا ہوں سجھے میری قسم تو بھی تو مجھ سے پیار کرتا ہوں سجھے میرے حق کا واقصہ جو تیرے اوپر بنتا ہے تو بھی تو مجھ سے پیار کرتا ہوں تو بھی تو میری طلب میں آ میں تو سجھے لئے دروازے کھول کے بیٹھا ہوں باہن خیلہ کے بیٹھا ہوں بقار رہا ہوں اے یکہن نفس المطمنین ارجعی الى رب تک راضیتا مرضی بدخلی فی عباد بدخلی جنت یہ آیت میں ایک عجیب تخیل پیش کرتی ہے ایک عجیب تصور میرے سامنے کھل کے آتا ہے مجھے یوں لگتا ہے جیسے ایک شفیق ماں ایک قربان ہونے والی ماں اپنی لوگوں کی کلوتے ایک لوتے بچے کے لئے وہیں پھیلائے کھڑی ہو چولی پھلائے کھڑی ہو اور اسے کہہ رہی ہو آجا میرا بیٹھا آجا میرا لال اور وہ لڑکا جاتا اس کی طرف آ رہا ہو وہ جتنے اس سے قریب آتا ہے اتنی اس کی بیتناویاں مڑتی ہیں اتنی اس کی محبت میں جھوٹ آتا ہے بے گھنزر میں گلولہ اٹھتا ہے یہ خلگلے کی آواز سنائی نہیں تھی ہے محبت جو اٹھماتی ہے جو وہ لڑک کھڑانے لگتا ہے تو پھر وہ انتظار نہیں کرتی کہ یہ پھر گرنے کا بلکہ دپک کر اس سے اٹھاتی ہے اور اسے اپنے گود میں لے لیتی ہے سینے سے لگا تھی ہے یہ آیت ایک ایسا منظر میرے سامنے پیش کرتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی محبت کی باہنیں کھول کے کھڑا ہے اور اپنے بندوں سے کہہ رہا ہے اے میرے بندوں آجاؤ تمہاری ماں وہ انتظار نہ کریں گی جو میں تمہیں لے رہا ہوں تمہیں ماں کی گود میں وہ امن سکون نہ ملے گا جو تمہیں میری محبت کی گود میں ملے گا سارے جہان سے یاری لگا دیکھی کبھی مجھ سے بھی تو یاری لگا چنکن کے ناغم پر تو چلا جب ہم کیوں لوڑکے آیا کانوں سے سرا زامن پایا زخمی پاؤں پائے خکا ہوا وجود پایا بے قرار روح کو پایا میرے ہر سفر میں تجھے چڑھ پایا تجھے مچھل آیا تو مچھل گیا تو بے قرار ہوا تو اور زیادہ تو اور زیادہ تو اور زیادہ پرشنانی میں ڈوبا ایک افرہ میری رہ سے تو چل گیا تو پہلا قدم رکھتے گا میں نے دل کو تیرے دل کو اس منان سے پر دوں گا تو جب لڑک کھڑائے گا میری بانہیں تجھے سہارا دیں گی جب تو گرے گا میں آگے بڑھ کے تجھے اٹھاؤں گا جب تو آئے گا تو میں تیرا انجزار نہیں کروں گا میں خود آگے بڑھ کے تیرے لئے خود آجاؤں گا من مقرب لئے یتلقیتو من بعید تو میری طرف آنا خود چل کے تجھے لینے آجاؤں گا